ہلو ایفری بان اینا در ڈے اینا در بریک فاسٹ اور جب آف ڈے ہوتا ہے تو تب کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا کونٹینٹ کرلیں اور جو لائف ایکسپریئنسز ہیں وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کرلیں دو تین دوستوں کی میسج آئے ہوئے تھے کہ جی اپنی جرمی کے بارے میں آپ بتائیں جو پاکستان سے آسٹریلیا کا سفر رہا وہ کیسا رہا تو میرے خیال میں بیس ٹائم ہے جب آپ سو کے اٹھتے ہو اور ڈے آف ہو باقی لوگوں کا جونس ہے ڈے آن ہوتا ہے اور آپ کا ڈے آف ہوتا ہے کیونکہ سکیجول پر شیسنا چل رہا ہوتا ہے ہم سنڈے کو چھوٹی نہیں چلتے سم ٹائمز اور منڈے کو پھر ڈے آف ہوتا ہے آج ہی ہی منڈے سب کو پتا ہے پر نہیں بھی پتا تو میرے پاس یہاں پہ آج ہے منڈے اور میرا ہے ڈے آف اینیویز سٹوری بھائی میری شروع ہوتی ہے آسٹریلیا کی 2011 سے 2011 میں میں اپنی فرسٹ جوب سٹارٹ کرتا ہوں اور اس کے ساتھ جناب میرا کیریر سٹارٹ ہوتا ہے ایک ایف ایم سی جی کمپنی پاکستان میں ایز ایس ایل سٹارف میں کہہ رہی ہے اپنا سٹارٹ کرتا ہوں 2011 کی بات ہے اور اب جس طرح جب کوئی نیا نیا بچا اپنا سٹڈیز کمپلیٹ کرتا ہے یا دیورنگ سٹڈیز جب وہ پہلی پہلی جوب پر لگتا ہے تو بڑی ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے بہت ایک جوش ہوتی ہے ایک اندر سے مطلب آگ لگی ہوتی ہے بھائی پیسہ 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 کمانا ہے تو ہم بھی ایسی تھے تو کام سٹارٹ کیا جی 2011 میں اور ایز ایل سٹاف کام سٹارٹ کیا میں نے پاکستان میں ایک کمپنی ہے ایف ایم سی جی ٹوتھ پیسٹ اور ٹولیٹری لیچتے ہیں وہ تو ان کو میں نے جوائن کیا میڈیک ایم پیسٹ کے ساتھ اور وہاں پہ کام کرتے 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 اب ایک ایک ٹائم ہوتا ہے جب کوئی چیز بہت بھوم پہ ہوتی ہے تو بیک انٹو 2011 اور ابھی بھی میرا خلال پریٹی مچ سی می ٹرینڈ ہے وہاں پہ تو کورنمنٹ جو کو سرکاری نکری کو بہت پریفرنس دی جاتی ہے اور ہر میں فیملی لیول پہ بھی اس کو ذرا پروٹوکل دیا جاتا ہے اور ویسے بھی سوشل لیول پہ بھی دوستوں میں بھی کہ یار یہ فلانے ڈپارٹمنٹ میں لگا ہوا ہے تو مجھے بڑا کریز تھا اس وقت ڈیویلپ ہو گیا کہ جی گورنمنٹ جوب جو انسی ہے وہ کرنی ہے تو ہم نے بھی پھر گورنمنٹ جوب کے لیے دوڑ دگانی شروع کرتی اپلائی کرنا شروع کر دیا جناب لیکن ساتھ ساتھ یہ تھنڈے مالٹوں کا جوس بھی بنائیں گے اور آپ کے ساتھ ایکسپریئنس بھی شیئر کریں گے کہ آپ کو آئیس نیوز کرنی پڑتی جو میں مالٹے لائے کے رکھے میں مالٹے تھنڈے ہو گئے تو جوس بھی تھنڈا ہی نکلے گا اچھا جی ہم نے جناب گورنمنٹ جوب اپلائی کرنی شروع کر دی اب جو نیوز پیپر میں گورنمنٹ جوب ہے اپلائی کرنے کوئی میں نے ان دنوں ایک ٹرینڈ تھا ایک انہوں نے باڈی بنائی بھی تھی کہ اس کا ٹیسٹ آپ کلیر کرو گے وہ ایک پرٹیکولر ٹیسٹوں سے بولتے تھے نیشنل ٹیسٹنگ سرویسز اب بھی میرے خل وہ اپریٹ کر رہے ہیں پاکستان میں این ٹی ایس تو این ٹی ایس کی ایک فیس ہوتی تھی کسی بھی جوب پہ آپ نے اپلائی کرنا ہو کوئی بھی گورنمنٹ جوب ہے اس میں آپ نے اپلائی کرنا ہے اب میں نے جناب نہ کوئی جوب دیکھنی کسی لیول کی ہے اور نہ دیکھنی کیا اس کا رینک ہے بس جہاں دیکھنا کہ گورنمنٹ جوب کب کا کوٹا نیوز پیپر میں آیا ہے پاکستان میں یہ ٹرینڈ ہے وہاں پہ نیوز پیپر میں آتی ہیں جوب جہاں پہ جوب آنی میں نے اپلائی کرنا گی کب میرے خلق کو ہزار بارہ سو پندرہ سو جوبز اپلائی کی ہوں گی میں نے کوئی دو سے تین سال اچھا جی جوب میں اپلائی کرتے گئے ہیں کوئی بات نہیں بنی کیونکہ وہاں پہ کچھ ہے ایسا ٹرینڈ نا مطلب یا تو آپ کے پاس کوئی بہت بڑا ریفرنس ہو اور یا کوئی پولٹیکل آپ کی بیگراؤنڈ ہو تو بات جونسی ہے بن سکتی ہے یا آپ کے پاس پیسہ ہو اور اگر یہ چیزیں نہیں ہیں تو پھر اسلام علیکم پاکستان ریلوی ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کے انڈر آتا ہے اور وفاقی حکومت ہم وفاق بولتے ہیں اردو میں اور فیڈرل گورنمنٹ کے پاس آتا ہے پاکستان ریلوی اب پاکستان ریلوی میں ایک آئی جوب پاور وین اپریٹر کی اب پاور وین کیا ہوتی ہے میں وہ بھی آپ کو تھوڑا بتا دیتا ہوں پاور وین ہی ہوتی ہے جو پوہی ٹرین کو الیکٹری سٹی سپلائی کی اب میری سٹڈیز جو انسی تھیں وہ الیکٹریکل میں تھیں اور میں نے دو ہزار گیارہ میں میرا انٹرمیڈیٹ کلیر ہو گیا تھا اور الیکٹریکل میں ہی میں نے کیا تھا یہ تین سال کا ایک ڈپلومہ ہوتا ہے تو وہ بھی کیسے کیا وہ بھی ایک لبی کہانی ہے پھر کبھی شیئر کروں گا آپ کے ساتھ اچھا میں نے اس کی بیس پہ اور میں گراجوشن میں کر رہا تھا الیکٹریکل میں ہی کر رہا تھا دیکھا کہ کونسے سکیل کی جوب ہے چھے میں سکیل کی جوب ہے اور پاور وین اپریٹر ہے اور گورنمنٹ جوب ہے اب وہاں پہ ایک کرید ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ایک ٹرینڈ تھا دو ہزار کیارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ سولہ ابھی بھی میرا خیال یہ ہی چل رہا ہے کیونکہ جتنے کولیگزوں کے ساتھ بات ہوتی ہے کسی کا دل نہیں دکھا رہا لیکن یہی ایک ٹرینڈ ہوتا ہے کہ پاس سرکاری نوکری لگ گئی کچھ ہوگا نہیں ہوگا پیسے تو آئیں گے کام ہوئے نہ ہوئے پیسے تو آئیں گے تو اب میں نے بھی اپلائی کر دیا میں نے اپلائی کیا دو ہزار تیرہ میں انٹی ایس کے لیے اوفیس جمع کروادی ایک فارم فل کرنا ہوتا ہے اس میں پورا آپ کا چھا چھتھا پوچھتے ہیں آپ کیا 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 ہے کیا گوالیفکیشن ہے کیا شہجرہ نصب ہے ساری ڈٹیلیں بردی فارم اپلائی کر دیا سبمنٹ کر دیا جنا اور اس کے بعد ٹیسٹ کی ڈیٹا آگئی ٹیسٹ کی ڈیٹ آئی تو ٹیسٹ بھی دے دیا اب کوئی میں خیال ہے اکروس پاکستان پورے پاکستان سے کوئی میرے خیال انہوں نے تیس وکینسیز دیں تیس یا پین تیس وکینسیز دیں تو اس کے لیے کوئی ڈیڑھ لاکھ بچے نے ٹیسٹ دیا شاید اس سے بھی زیادہ دے دیا جی ٹیسٹ ٹیسٹ دے کے میں بول گیا جیسے میں نے پہلے میں نے خیال کو ہزار بارہ اور جوبز کے لیے اپلائی کیا تھا اسی طرح میں نے اس کو بھی کنسیڈر کیا بھول گیا میں ٹیسٹ دے کے پھر وہی میں مارکٹنگ والی سائیڈ پہ اپنی سیلز والی سائیڈ پہ اور سیلز کی جو میں جوب کرتا تھا اس طرح میرے لیے وہی بڑی نعمت تھی شروع کر دی جناب اور کرتے رہے کرتے رہے وہ ایک سال گزر گیا اس بات کو ایک سال سے بھی زیادہ تھا مجھے گھر سے کال آتی ہے میری والدہ کی اور وہ مجھے کہتے ہیں کہ تیرا کوئی لیٹر آیا ہے ریلوے سے اور میں اپنے کام پہ تھا اب میرے ایک دام جو ان سے ہیں وہ آنکھوں میں وہ جو ڈالر سائن گھومتے ہیں اور وہ جو سوئی کے پندے ٹنگ اب میرا یہ لیٹر آگیا ریلوے سے یہ کیا ہوگیا ہے آگیا یہ لیٹر آگیا گھر پہنچے گھر گھر کے لیٹر دیکھا تو لیٹر تھا انٹرویو کال کا انٹرویو دے دیا جناب اب یہی بڑی غنیمت تھی میرے لیے کہ میں نے سرکاری لیول پہ پہلی لفع انٹرویو کے لیے مجھے کسی نے بلا گیا میں نے اس سے پہلے کو ہزار بارہ سو شاید اس سے بھی جو بل اپلائی کی کسی نے کبھی انٹرویو کے لیے بھی کال نہیں دی مجھے انٹرویو کی کال آگی میرے لیے یہی بڑی بات دی میں انٹرویو میں چلا گیا ہوں انٹرویو ہو گیا جناب انٹرویو میں وہ تین لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جناب ابھی بھی مجھے یاد ہے اس کو بولتے ہیں برنٹ ہال لہور میں ہے گھڑی شو کا ایک علاقہ ہے وہاں پہ ہے ریلوے کی ساری وہ ہے جس کو کیا بولتا ہے ایریہ ہے وہ وہاں پہ ان کے کچھ رہائیشی علاقے ہیں اور ان کے آفیسیز ہیں ان کی ورکشاپس ہیں تو ریلوے کا یہ تھا وہاں پہ برنٹ ہال اب برنٹ ہال جنگی میں میں نے پہلی بار دیکھا جانپل لہور کی ہے سب کچھ ہے لیکن کبھی برنٹ ہال میں کرے گیا نہیں اس سے پہلے نہ مجھے پتا تھا وہ کیا ہوتا ہے وہ تھا گوروں کا زمانے کا بھی بھی وہاں پہ ویسے ہی ہوگی مارک آئیم پریٹی شور کہ وہ بنی ہوئی ہے آج فرور دیڑ دو سو سال پہلے جہاں بھی یہاں پہ برٹیش گورنمنٹ تھی تو انہوں نے بنایا ہوا تھا وہاں پہ اپنا ڈانس ہال وہاں پہ وہ ڈانس کی پریکٹیش وغیرہ کرتے تھے جو میں نے سنی ہے اس برنٹ ہال کے بارے میں اینیویز وہاں پہ جناب بینچ لگا ہوا تین ریلوے کے سینئر آفیسر ایک خاتون ایک فیمل آفیسر اور دو میل آفیسر بیٹھے ہوئے اور ایسے بلڈنگ کی ایک سائیڈ سے انٹری ہو رہی ہے انٹرویو ہو رہا ہے لڑکوں کا اور دوسری سائیڈ سے نکال رہے ہیں اچھا جی انٹرویو ہوا اور انٹرویو میں انہوں نے کچھ سوال پوچھے انہوں نے کہا جی پاوروین کیا ہوتی ہے میری جانے بل آگے پاوروین کیا ہوتی ہے مجھے پتہ ہی نہیں تھا پاوروین ہوتی ہے میرے زمان دماغ میں جو تھا میں نے کہا جو پاوروین ہوتی ہے جو کہ پوری ٹرین کو پل کرتی ہے کھنجتی ہے بھوگیوں کو تو انہوں نے کہا اچھا جی حالانکہ یہ جواب غلط تھا میرے موہ پر تو نہیں انہوں نے کہا کہ غلط ہے لیکن جواب غلط انٹرویو جناب کلیئر کر دیا اس میں کچھ انہوں نے ریلیجن کے مطبق سوال پوچھے کچھ پاکستان سٹڈیز کے سوال پوچھے انٹرویو بھی دے دیا انٹرویو دے کے پھر سوگے اب دو تین مہینے گزر گئے چار مہینے گزر گئے کچھ بھی کال نہیں آئی انٹرویو دے دیا میں نے یہی بڑا تھا کہ یار انٹرویو ہو گیا ہے میرا انٹرویو کے بعد میڈیکل کی لیٹر آ گیا گھر میں کہ میڈیکل آپ کا ہونا ہے وہ اور ایکسائٹمنٹ پڑ گی میں اور ایکسائٹمنٹ ہو گیا کہ یار انٹرویو بھی والی سٹیج بھی پار ہو گئی ہے اب باری آ گئی ہے اس کی چا کہتے ہیں میڈیکل کی لوگ ہی میڈیکل دینے چلے کہ وہاں پہ ریلوے کا یہ اپنا کوئی ایک ہسپیٹل ہے سٹیشن کے پاس ہے بڑے جو سٹیشن ہے مین سٹیشن ہے لہوب کا اس کے پاس ہی کوئی ریلوے ہسپیٹل ہے اب وہاں پہ گئے وہ بھی کوئی میرا خیال ہے کوئی ایسی عمارت لگے وہ سو سال پرانی ہے مجھے نہیں پتا کتنی پرانی ہے اینیویز وہاں پہ انہوں نے بلڈ ٹیسٹ بغیرہ یہ وہ ایسی جی بیسی جی زندگی میں پہلی بار میں ایکسپیرینس کر رہا ہوں وہ والے ٹیسٹ لے لیے جی اچھا جی میڈیکل بھی نا 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 میڈیکل سے پہلے وہ جی فیزیکل ٹیسٹ وہ فیزیکل ٹیسٹ کیا ہوتا ہے یہ میرے جتنے دوست ہیں کہ مجھے فیزیکل ٹیسٹ میں انہوں نے کیا کیا میں کھول کے تو نہیں بتا سکتا لیکن جو سرکاری ملازم ہیں اور جو بفاق کی ہیں اور جو سپیشلی آرمی کی ہیں اور پاکسان ریلویٹ ہیں اور جو میرے پولیگز ہیں وہ جانتے ہیں کہ فیزیکل ٹیسٹ میں کیا کرتے ہیں وہ کیا دیکھتے ہیں وہ کیا چیک کرتے ہیں وہ ایک کرائیٹیری ہے وہ سب کے ساتھ ہوتا ہے اچھا جی فیزیکل ٹیسٹ بھی ہو گیا فیزیکل ٹیسٹ کے بعد آ گیا جی جب آپ کو دیتے ہیں فیٹ سنثنگ کا فیٹ ٹو ورک کا آپ کو ایک سرٹیفکٹ دیتے ہیں پھر آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں ہوسپٹل میں پھر آپ کا ہوتا ہے بلڈ ٹیسٹ بغیرہ ہیپر ہیپرٹائٹس بغیرہ اور میں نے خیال ہے شوگر لیول اور جو بھی ان کا ہوتا ہے پھر آئی سائٹ کا ٹیسٹ اور یہ ٹیسٹ ہوگا ابھی کلیر ہو گئے اب پھر ٹائم گزر گیا اب کیوریوسٹی جو انسی ہے وہ اور بڑھ گئی یار اب اس ٹیسٹ تک پہنچ گئے ہیں اور زندگی میں پہلی بار یہ آیا ہے جو پہلی بار اس لیول تک پہنچے ہیں گورنمنٹ ادارے میں اور فیڈرل ادارے میں تو اب آگے کیا ہوگا پھر سو گئے کوئی جواب میں لاجک کیوریوسٹی بڑھ گئی اب پرائیوٹ جوگ کر کر کے مطلب وہاں پہ ایک کلاس بنی ہوئی ہے پرائیوٹ جوگ کی اور کرکاری نوکر کی اور پرائیوٹ نوکر کی اچھا جی اب میں کر رہا تھا ادھر ہی اپنا سیلز کی جوگ اب وہاں پہ جب مجھے ہارٹ ٹائم ملنا پرائیوٹ جو میں جوگ کر رہا تھا تو مجھے اور یاد آنی اس جوگ کی کہ یار میرا انٹرویو بھی ہو گیا ہے فیزیکل ٹیسٹ بھی ہو گیا ہے میڈیکل بھی ہو گیا ہے اب کچھ بتائیں تو صحیح پتہ لگے میں نے دی پرائیوٹ جوگ کی ہیڈی کوئٹر پہن گیا وہ ابھی ادھر ہی حاجی کیمپ کے پاس ہی ہے گڑی شور میں لو جی میں نے وہاں پہ کبھی کسی افسر کو مل رہا ہوں کبھی کسی کو مل رہا ہوں کبھی کسی کو مل رہا ہوں لڑکوں کے ساتھ کونٹیکٹ کر رہا ہوں دو چار کا کونٹیکٹ آپس میں شیئر کر لیا تھا جو ٹیسٹ دینے آئے تھے جو اس ٹیسٹ تک پہنچے میڈیکل تک لو جی کرتے کراتے دن آ گیا کہ میرٹ لسٹیں لگ گئیں جہاں پہ انہوں نے پیم تیس لوگوں کو شورٹ لسٹ کیا اُن ساری لمبی کھیپ میں سے اب وہ لسٹ دیکھتے 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 میں نے شروع کیا تو جی فلمی سینڈ ہی بنا تھا تھوڑا تھا لیکن اب مجھے نہیں کیا کہ میرا اتنا اچھا ٹیسٹ ہوا ہے میرا نام آ گیا ٹاپ تھری میں تو وہ لسٹ ابھی بھی میرے پاس پڑھی ہوئی ہے یادگار کے طور پر لو جی لے آئے اب میں بڑا ایکسائٹڈ کے لئے بھئی کوئی ایسا میں بابو پر کی ہو گیا ہوں بابو ایک ٹرم ہے ریلوے میں اکثر لوگ جو بڑے آفیسر کو بولتے ہیں بابو اب مجھے وہ فیلنگ آنے لگ گی کہ جی میں بابو پر کی ہو گیا پاکستان ریلوے دے مجھے کی بات ہے جی باہر اس وقت دوہزار تیرہ اور چونہ کی بات ہے کہ میں جہاں جوب کر رہا تھا میڈی کیم میں میڈی کیم پیسٹ چوتھ پیسٹ میں وہاں جو جوب کر رہا تھا وہاں میرا سیلری وہاں بنتا تھا دیمانڈ را ڈی 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 بولتے ہیں اسے سپورٹ سٹاف کو اسسسٹنٹ ڈرائیورز کو گارڈز کو اور پولیس والوں کو سب کو اس اکیڈمی میں ہمیں لیٹرہ مل گیا کہ جی آپ کی ٹریننگ ہو گی یہاں پہ بڑے خوشی خوشی ہم ادھر پہنچ گئے اب اس بات کو گزر رہا ہے ایک دو تین مہینے گزر گئے اب مطلب ٹریننگ تک پہنچنے کے لئے اب ٹریننگ جوائن کر لیا اب ٹریننگ جوائن کرنے کی ٹائمنگ یہ تھی کہ صبح صبح آپ نے سات بجے وہاں پہ پہنچنا ہے اور سارا دن وہاں پہ گزرے گا اور دوپیر کو شام تک کو تین بجے چار بجے آپ کو آف ہو گی اب میں وہاں پہ جہاں پہ جوب کرتا تھا دوسری کمپنی میں وہاں پہ میرا سرکر چل رہا تھا گھر کی ریسپونسیبیلٹیز میرے اوپر تھی میرا ایک اچھا کنٹریبیوشن تھا یا آپ کہہ لیں کہ زیادہ کنٹریبیوشن ہی میرا تھا گھر میں جو فینینشل معاملہ چل رہے تھے اب میرا وہاں پہ کوئی اپیس بائیسیزار کا ڈیمانڈ رافٹ بن رہا تھا اس ٹائم پہ رپوں کا اور اب یہاں پہ جب جوائن کیا بہت ایکسائیٹڈ بہت مہت امیلہ جی مہت کوئی توپ قسم کی چیز پرتی ہو گیا ہوں اچھا ہی ہو گئے پرتی اب جب آستہ 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 جو لڑکے تھے وہاں پہ وہ کچھ ان میں ایسے بھی تھے جو کہ ریلوے کو جانتے تھے جن کے پیرنٹس کام کر رہے تھے جن کے والد چاچو اور کوئی ماموں کو کزن کو بھائی کو دوست کام کر رہا تھا ریلوے میں میرا تک کوئی نہیں تھا دور دور تک پاکستان ریلوے میں کام کرنے والا اینیویز سیلری کا دن آ گیا اب ایمیجن کریں کہ میں پرائیوٹ کمپنی میں سیلری تھی میری بیس ہزار اکیس ہزار بن رہی تھی ٹی ای ڈی ہے یہ وہ ڈال کے اب جب ٹائم آیا پاکستان ریلوے میں سرکارین بابو اور پاکستان ریلوے کا ایمپلائی فیڈرل ادارے کا تو جی پہلی سیلری کا جب وہ پتہ لگا نا کہ یہ بنے گی جی تو میری چیکہ نکل گئی ہیں اب وہ بنیں گی پچپن سو روپیا جی پانچ ہزار پانچ سو کچھ روپے اس طریقے جب میں بیس ہزار کی پے لے رہا تھا سیلری لے رہا تھا اب میرا سب کچھ ہو گیا ڈسٹرب جو میرے دماغ میں امیجنیشن بنی گی تھی پاکستان ریلوے کی اور جو میرے دماغ میں مطلب جو ایک فیلی تھی وہ ساری اوپر سے پاتہ نہیں وہ وہ کیا بولتے ہیں اس کو نوز دوڈ اور درام کر کے خارا ایک ہی ہو گیا کیا بھکواس ہے یار میں کیا کہاں سے کیا لے رہا تھا یہ کیا ہو گیا حوصلہ دل کو دیا اپنے آپ کو تھوڑا اسے تسلیح دی کہ یار کوئی گاہل نہیں اس لڑکے کن لگی کوئی گاہل نہیں جناب ٹریننگ ہی گی ٹریننگ جانے پیسے مل رہنے جو دوں تسی جو عبتے لگو گے جناب پیسے بعد جانگے پھر ایوی ایڈ ہو جائے گا اوی ایڈ ہو جائے گا یہ ہو جائے گا تو وہ ہو جائے گا اچھا ہی کر کر آکے ایک سال کی ٹریننگ تھی وہ بعد میں شورٹ ہوگے میں رخواد دو تین مہینے بعد میں کم ہوگئے ٹریننگ بھی کر لی پاکستان ریلوے بھی جوائن کر لیا جناب جہاں جہاں ٹریننگ جاتی تھی جہاں جہاں پہ ٹریننگ جاتی ہے وہاں وہاں پہ پاور وین جاتی ہے ان کا پاور وین کے اندر جنرنیٹر لگے ہوتے ہیں اور انہوں نے پوری ٹریننگ کو لیکٹرسٹی دینی ہوتی ہے اچھا جی ٹریننگ جہا رہی ہے جناب کراچی پوانو ری جہا رہینے کراچی ٹریننگ جہا رہی ہے پیشور پلوانو ری جہا رہینے پیشور ٹریننگ جہا رہی ہے تختبائی مردان تو ہم جانے ہیں تختبائی مردان ٹریننگ جہا رہی ہے کوئٹے تو جا رہے ہیں کوئٹے ٹریننگ جہا رہی ہے پنڈی تو جا رہے ہیں پنڈی ٹرین جا رہی ہے روڑی تو جا رہے ہیں روڑی ٹرین جا رہی ہے سکھر تو اس کے ساتھ جا رہے ہیں سکھر ایک بیسک سیلری ہوتی تھی بیسک سیلری ہے جی گریڈ چھے کی سکسکیل کی میرا خیالہ اس وقت جب میں تھا تب تھی انیس ہزار کچھ سو اور لہور ٹو کراچی کراچی ٹو لہور یہ بنتا تھا ایک دورہ اور ایک ٹرین جو فاسٹرس ٹرین بھی ہو اچھی ہو جو کے بیچ میں فیلیر نہ ہو کئی پہ نہ رکے کوئی حادثہ نہ ہو کوئی اکسیڈنٹ نہ ہو تو اٹھارہ سے انیس بھی ہنٹے لیتی ہے ٹرین لہور سے کراچی جانے کے لیے تو وہاں پہ سٹے ہوتا ہے پانچ سے چھے گھنٹے کا ری فیلنگ ری فیولنگ یہ وہ منٹنس کا چھوٹا موٹا کچھ کام اور پاور شاور چینج ہونی ہے اور چھے گھنٹے بار ٹرین دوبارہ چلتی تھی اور آتی تھی کراچی سے لہور لہور ٹو کراچی کو بولتے تھے ڈاؤن کراچی ٹو لہور کو بولتے تھے اپ یعنی کے مثال کے طور پر میرا دورہ لگایا ہے بیزنس ایکس پریس میں اس کو بولتے تھے جو لہور سے کراچی جا رہی ہے تھی 304 ڈاؤن اور جو آری ہوتی تھی کراچی سے لہور واپس اس کو بولتے تھے 303 ایک نمبر کام ہوتا تھا 303 اپ اپ ڈاؤن اپ ڈاؤن ڈاؤن اپ ڈاؤن اپ اپ ڈاؤن 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 میرا سارا سفر گزرتا تھا پاورنین میں کیونکہ ایک تو ڈیوٹی ایسی تھی کہ آپ نے ٹرین کے ساتھ رہنا ہے دوسرا یہ تھا کہ جناب اس کو بول کر کہ دورے لگانا تور کو اب تور کو اردو میں دورے یا پنجامی میں جو ہی بول رہے اچھا جی اب دورے نہیں لگاؤ گے کہ جناب پیسے نہیں بنے گی اور پیسے نہیں بنیں گے تو ساری گیم آکے ختم ہو پیسے بھی اچھا جی اب لہور سے کراچی جانا اٹلیسٹ ڈیڑھ دن ایک اور آدھا 1.5 ڈے ٹھیک اگر کوئی کوئی بن رہی ہو اور کوئی مسئلہ بھی نہ ہو تو پاور مین کے ساتھ جناب ہمیں ایک بھو ملا ہوتا تھا پاور مین میں دو برکھیں اے سیشے سی لگا ہوتا تھا درمی میں مرازہ مرازہ سمول ستاری ڈڑوی تر یہ وہ بطب اچھا اگر اچھی پاور مین ہے اب پتہ نہیں کیا حالات ہوں گے پاور مین کے اس وقت ہمارے ٹائم میری ٹائم پہ بڑا ایڈیل سچویشن ہو جاتی سام ٹائم نئے نئے بندے کے لئے اب نیا نیا جانا جی لہور سے کراچی کراچی سے لہور رانگ رانگ نسل نسل کا بلہ دیکھنا بڑی ایکسائیسمنٹ ہو نہیں گھومنا کبھی جا کے بیچ پہ کبھی کلفٹن پہ کبھی صدر مارکٹ میں کبھی وہ زاہد نہیں آری پہ کبھی وہ جوید نہیں آری پہ کبھی وہ کولٹا ہوتل پہ جو کراچی میں پراتھے چائے کے مشہور دو دریا اور کیا تھا وہ کماری بولٹن پھر وہ مطلب جو مشہور جگہ تھی نظر آتی تھی جا کے پانچے گھنٹے کا ٹائم ہوتا تھا پھر لیتے تھے کبھی کسی ٹرین میں ہوتا تھا دس دس گھنٹے کا ٹائم وہاں پہ تھوڑا زیادہ پھر لیتے تھے لوگید اب مختصر بات یہ جب جب میں نے ٹرین پر جانا اور آنا وہ جو اٹھانہ انیس گھنٹے کا سفر ہوتا تھا چھوڑی شروع میں تو بہت اچھا لگتا تھا اس کے بعد وہ پورا سفر زبانی یاد ہو گیا اب وہ ٹرین کی وائبریشن سے پتہ لگ جاتا تھا کہ ہم کہاں سے گزر رہے ہیں دیکھیں بغیر باہر کھڑکی سے بتا دینا کہ بھئی یہاں پہ پہنچے تو اکثر وہ تکا صحیح لگتا تھا یعنی کہ اتنا experience ہو گیا سکون نہیں تھا بھائی مجھے سکون کیوں نہیں تھا میرے خرچیں نہیں تھے پورے ہو رہے خرچیں میرے پورے نہیں تھے ہو رہے اب مجھے اندر بچینی کرک جسے بولنے ہیں اب مجھے بچینی کر کر آکے ہمارے گروپ میں اب ایک تھا تھا وہ کسی زمانے میں دوست تھی اب وہ کچھ اور ہی بن گیا اچھا جی گروپ کا ایک تھا دوست اس سے پتہ لگا کہ وہ چاہ رہا ہے آسٹریلیا وہ بھائی ساب آگیا آسٹریلیا اچھا جی اتنے میں میری جب میری جب میں اپلائی کر رہا تھا جب وہ آسٹریلیا کے لئے ٹرائی آگئے ایک سال بعد مطنی ڈیڑھ سال بعد وہ واپس آئے ملاقات ہوئی میں نے پوچھا جی جناب کنے کے پیسے بن جانے چاہدری صاحب وہ رہنے دسی آگے جی ڈیڑھ دو لاکھ پاچی جاتا ہے روپیز پاکستان سارے خرچے کر آکے ڈیڑھ دو لاکھ بچ جاتا اب وہ بندہ اپنی بات کر رہا ہوں جو کمارا تھا سارا ٹی ای ڈی ای لوٹو کراچی کراچی لوٹ کوئٹا پنڈی یہ وہ سجی خبی لٹ رائٹ اوپر نیچے آگے پیچھے جو بندہ کمارا تھا سب کچھ کر کر آکے پینتیس چھتیس ہزار روپے اس نے جب سنا کہ یار دیڑھ دو لاکھر بیا بچ زند ہے خرچے ہو جگار گیا میرے دماغ میں جناب وہ گم گیا ڈولر والے سائن میں کہ لہ جی ہے تک کام جڑا ہے نا سمجھ چا رہے ہے بس پانیوں ہی سے شروع ہو اب میں نے ریسرچیں یوٹیوب کی ویڈیوز پیس بوک گروپس اچھا جی اس کے بعد کنسلٹنٹس سیمینارز ہونے لہور میں وہ ایک ہوتل ہے واری ہوتل اور پی سی ہوتل وہاں پہ ناکسر یہ جو کنسلٹنٹس ہیں بڑے انہوں نے کروانا وہ سیمینارز میں نے گل جانا تھی میں کے پاس ایک پارٹی پرانی سیونٹی موٹرسیکل میٹرو میں نے موٹرسیکل میں مارنی کیک اون جی اس کو پوچھ اس کو پوچھ یہ وہ کدھے کس ادھا سیر کھا رہے ہیں کر کر آکے جناب میں نے پنگے پنگے لے لے پوچھ لے نا جی کیا ہوتا مجھے اتنا پتا تھا کہ آئیلز کچھ ہوتا ہے پی ٹی مجھے یہ پتا تھا کہ آئیلز کیا ہوتا ہے جب مجھے کھر کھانے شروع کی کنسلٹن کے ماتے ان کے وہ جو ریپرزینٹیٹی بیٹھے ہوتے ہیں انہوں نے کا جناب آئیلز کرنا پڑ تھا اب جس طرح لسٹ بتاتے تھے کہ یہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے وہ بھی چاہیے پھر مجھے آئیڈیا ہوا کہ میں تو بہت پیچھے ہوں مجھے تو اس کی کوئی بھی نہیں پتا یہ ہو پوچھ کیا رہے ہے مجھ سے یہ کیا چیزیں چاہیئے انہوں میں جو چیزا چیزا جو مین جو بولٹ پوائنٹ اس کے بولتے ہیں وہ یہ تھے کہ آپ کے پاس گریجوشن ہو گریجوشن میری کمپلیٹ ہوگئی تھی آپ کے پاس زیادہ دو سال سے پرانی یر ڈگری نا ہو اور وہ بھی ٹائم تھا دو سال سے تھوڑے جی آگر ٹائم ہو تھا اس کا مجھے انہوں نے بولا آپ اپنا ورک ایکسپرینس لگا سکتی ہو پھر انہوں نے بولا آپ آئیڈز میں چاہیئے چاروں موڈیول میں اچھا جی اب وہ بھی تیاری تھی کرنی تھی اور پھر انہوں نے بولا آپ کے پاس فیز کے پیسے ہونے چاہیئے میں خلی پہلے سال کی آپ فیز کے پیسے پوسے تو نہیں تھے اور پھر جی چوتھا پوائنٹ تھا آپ کی بینک سٹیٹمنٹ ہونے چاہیئے بڑی کوئی تغری کی سمتی سچی بات ہے وہ بھی نہیں جو ہے وہ اگوست کی انٹیک یا نومیمبر کی انٹیک اور ایک ہوتی ہے مارچ کی اپریل کی انٹیک میں نے اپنی کوئی ایک دو انٹیک یں زیاد کر لی اور میں نے almost give up کر لیا کہ میرے واسدہ کام نہیں پیسے بہت لگنی ہیں تو اتنا اپنے پاس پیسے نہیں ٹائم اور گزرتا گیا لو جی کر کر آکے ساری شرطیں پوری کر آئیل میں بینڈ بھی لے لیے فائنینشل جو سے تھے ریکوائرمنٹ وہ بھی ہو گن پوری اس کے بعد باقی سارے معاملات بھی ہو گئے پورے اور اپلائی کر دیا اپلائی کیا تو جی مجھے پندرہ بیس نین گزر کے کو رپلائی نہیں آیا کوئی ایک مہینے بعد مجھے کال آتی ہے کہ میں لاہور میں اسلام آباد کا کوئی نمبر ہو نا تو آپ کو پتا لگ جاتا کہ اسلام آباد کے نمبر سے کال آرہی مجھے اسلام آباد کے کسی نمبر سے کال آئی میں جو پہ تھا کال میں نے اٹھائی تو انہوں نے کہا کہ میں آسٹریلیان آئی کمیشن اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں اپنا نام بتایا بات بتا کے انہوں نے میرا کوئی اٹھائیس منٹ کا انٹریو کیا فون کال پہ کہ جی تو نے یہ فون کال نہیں تھا نہیں تو نہیں کرنا تو کمفرٹیبل بات کرنے کیلئے میں کمفرٹیبل ہوں بات بتا دیا جی کانی تھوڑی لمبی ہو رہی ہے لیکن جو اکسپریئنس ہے میں کوشش کر رہا ہوں کہ سارا کور کر ہوں اس اپیس آج آج کانی وہ ہو گئی بات پوری میں نے پھلائی کہ انٹریو کال ہو گی اٹھائیس منٹ تھی وہ بھی ہو گئی اب اس کے بعد دل میرا دھوک 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 لگے گا ویزا نہیں لگے گا جو میری جمع پونجی تھی پچھلے کوئی دوزار گیانہ سے لے کر دوزار پندرہ تک جو میری جمع پونجی تھی جو میں نے دو دو جوبز کی پرائیوٹ کی سرکاری کی کچھ بھی کیا کر کرا کے میرے پاس کوئی چونگے کا میرا اپنا ذاتی کوئی فیملی سے مطلب فیملی کی سیچویشن سرکمسٹانسز ایک لور میڈل کلاس بندے کی کیا ہو سکتے تو کوئی ایسی خاص کوئی سپورٹ نہیں تھی خاص بھی کیا کوئی سپورٹ تھی نہیں جو بھی تھا خود ہی کر تھا جناب کیونگے مل مل آتے میرے پاس مشکل سے فیز کے پیسے پورے ہوئے تھے اور میرا ایک دوست ہے اس نے میری ٹگڑ کے پیسے دیئے دوسرے دوست نے مجھے کچھ حلی کیا تھا میرے باقی فائننشل ریکوائرمنٹس پوری کرنے کے لئے دونوں کا نام لیتے گئے کوئی مطلب شرم محسوس نہیں ہوتی ایک کا نام ہے فہد اور اب وہ ماشاءاللہ ایڈیو پیر ہے لاہور میں اور دوسرا ہے بلال اس کی ہواز کا ٹیکس ٹائل میں ہے مطلب اپنی ان کی دو دین کو دی لیبیرٹی مطلب دونوں ماشاءاللہ اچھا کر رہے اپنے اپنی ٹائم اینیویز ان دونوں نے میری ہیلپ آؤٹ کی اس ریکارڈ میں تو دن آگیا جناب ویزے بھی مل گیا ٹیکٹ نہیں ٹیکٹ ہے تھا میرے دوست نے میری ہیلپ آؤٹ کی ٹیکٹ بھی لگ گئی اب وہ زندگی میں وہ بندہ جو کبھی میں انٹرنیشنل ٹریول اس سے پہلے نہیں کیا اب ٹیکٹ ڈومنی تھی سستی والی اس زمانے میں چلتی تھی ملینڈو ائرلائن یہ پتہ نہیں انڈونیشنی اور ملیشنی کا کوئی آپس میں ماسیاں پھوپیاں روییاں ملینڈو ائرلائن اس کی میں ٹیکٹ دو کروائی پاکستانی انتر ہزار روپے میں لاہور سے کوالمپور آنا مجھے یہ نہیں پتہ تھا کہ آپ سٹے ہو آٹھ دس گھنٹے کو ایک ہوتی ہے دمیٹھ نا کہ اگر دس گھنٹے سے زیادہ آٹھ گھنٹے سے زیادہ سٹے ہے تو آپ کو منٹیٹری اکومنیشن ملتی گئی مجھے پتہ ہی نہیں تھا کبھی ٹرائبل کیا ہی نہیں تھے پیسے لیتی ہے موفت میں نہیں بیٹھ لے گی وہاں سے اٹھا لوئے کا بنچ لگا تھا کبھی وہاں پہ لیٹوں کبھی زمین پہ بیٹھ ہوں کبھی کچھ کروں کبھی کچھ کروں وہ ائرپورٹ کا مجھے چپا چپا یاد ہو گیا اور آج میرے خال چھے سات سال ہے آج بھی مجھے یاد ہے کولمپور ائرپورٹ اگر وہ ویسا ہی ہو تو اچھا دیکھ کولمپور ائرپورٹ کے بعد بالی ائرپورٹ تھا انڈونیشیا میں وہاں پہ سٹے تھا وہ چینج اوور تھا جازوں کا فس میں وہاں پہ سٹے کیا سٹے کر جناب آم پہنچ گئے ملون اچھا اس سارے سینریو میں مجھے ایک بات پتہ لگی کہ ایک ایپ ہے گاڑیوں کی طرح ہوتلوں مالا ایپ ہوتا ہے اسے بولتے ہیں ائر بی این بی وہ بتا دیتا آپ کے کمرے کو حالی پڑے ہیں تو وہ بوک ہو جاتے ہیں لو جی ہم نے تھوڑی سینس لڑائی میں نے وہاں سے میاں کہ میرا جو ہے جہاں پہ میں جانا ہے اس کے آس پاس کمرہ ملے گا تو مجھے کمرہ ملا جی آج بھی مجھے یاد ہے جب اس کے پاس سے گزروں تو ساری پرانی میموریز تازی ہو جاتی ہیں ملون جو ہے کیا نام ہے اس کا کنگ سٹریٹ سے آپ آتے ہو سٹریٹ سے آتے ہو جو آ ورنجری وے کیا اسے بولتے ہیں سپنسر سٹریٹ سپنسر سٹریٹ سے کباب والا ہے کورنر پہ وہاں سے لیفٹ ہوتے ہیں یہ سٹریٹ کا نام ہے اگر آپ ڈاک لینڈ سے آرہے ہو تو وہ بریج نیچے سے آپ کرو گے ورنجری وے آگے جا کے پہلے آتی ہے سپنسر سٹریٹ سپنسر سٹریٹ آپ سیدھی آگے جا رہے ہو تو لیفٹ سائیڈ پہ ایک بیلڈنگ ہے دن آپ وہاں پہ مجھے مل گیا کمرہ وہ میں نے بک کرویا وہاں پہ تین راتیں چار دن اور تین راتیں کمرہ میں نے بک کروائی ایر بک کروائی لو جی ائرپورٹ پہ اترا میں ائرپورٹ پہ اترا تو میرے پاس تھا موٹرولا کا موبائل ابھی بھی میں نے وہ رکھا گیا اپنے پاس میمری تو اس کا چارجر تھا دو ٹنگوں والا پاکستان میں جو چلتا ہے اب یہاں پہ چارجر تھا تین ٹنگوں والا میرے موبائل کی چارجنگ بھی ختم ہو جہاز میں جو دوست بنے تھے جو وہ تھے پاکستان جہاز میں بہت اچھے سے پتر پتر بائی بائی یہ وہ دوست لوسیاں پوپیاں سارا کچھ جہاز سے اتریں اور پائی جن اور نہ دی اکھا ہی پٹا ہی گئی ہیں اور یہاں سے اکھے ایسے گنور کریں کہ پائی جانتے نہیں میں کہا اچھا یہ بھی ہوتا ہے اوکے کوئی بات اللہ مالا کہ آگئے ہیں تیرے راہ پی آجانے تیرے واہ پی آجانے اچھا جی باہر نکلے موبائل بھی نہیں آئی اب میں باہر نکلے ایک سوٹ شوٹ پین کے جناب تائی چاہیے کہتا تُو نے کہا میرے پاس اڈریس تھا میں نے کہ میرے موبائل میں چارجنگ نہیں تیرے پاس چارجر آئی ہے والا کہتا ہاں ہاں اس کی گاڑی میں میں لگایا چارجر جناب اس کی گاڑی میں بیٹھا میں اور جو سچی بات ہے ایسی گاڑی میں پہلے کبھی بیٹھا نہیں تھا جو اس نے ٹیکسی میں یوز کر رہ تھا اس وقت کوئی اچھے اچھے اس نے حالت میں رکھی تھی لو جی وہ بائی اور انہیں میرا موبائل آن کیا موبائل آن کارکے انکو مانے اڈریس بتایا اڈریس بتایا تو وہ مجھے لے گئے جناب اس اڈریس پہ ہم پہنچ جناب اب وہاں پہنچ ہیں تو صبح صبح کا ٹائم تھا کبھی ایسی ٹرائفک دیکھ نہیں کی مہران اور بریشان کہ یہ کیا ہے مطلب یہ ٹرائفک کسی اور انداز میں چل رہی ہے وہ یہ سو پہ جا رہا ہے وہ مطلب میٹروپولیٹن میں ہاں دنگ روڈ وغیرہ پہ جاؤ تو نوٹر پہ یہ سین ہے لیکن یہ پہ تو یہ بھی جا رہے ہے اور لائن کو فولو کر رہے ہیں اپنی لائنی میں چال رہا ہے اینیویز جی اس ادریس پہ پہ پہنچے اس بندے کو کال کی میں وہ تھے کوئی چائنیز ایتھنی سٹی کے اب ان کو ہم کچھ اور بولیں وہ کچھ اور جواب دے تو اینیویز کر کر آکے کسی پوائنٹ پر پہنچے وہ بندہ نیچے آیا وہ تیسرا چوتھا فلور تھا بلکہ میں اعطال پانچمہ فلور تھا وہ نیچے آیا نیچے آکے جناب لے کے گیا اوپر فوب شوب لگاتا تھا اب ایک یونٹ میں انٹر ہوا ہوں ساتھ میرے دو سوٹ کے سٹر بھاری اب ایک یونٹ میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے عجیب سینہ اندر سے آئی سمیل میں کہ اے کی یہ تھوڑا صرف دل کو دیا وہ صلی اللہ تسلی کو گال دیکھنے کیا وہ یونٹ میں اندر لے گیا مجھے آگے سے ایک اور کمرے میں لے گیا وہ مثلا ایسے انٹر ہوں آگے ایک اور چھوٹا کمرہ چھوٹے کمرے میں گیا ہوں تو جی لیٹ بجی بھی چھوٹی کو ڈیم لیٹ چال رہی میں نے دیکھا جی تین فلورو والا بیٹ لگا گا نیچے اوپر اس سے اوپر اس قسم کی سمیل آ رہی مجھے کہتا جی کہ اوپر نے مجھے تاور والے بیٹ پہ چڑھا دیا اور میں نے اپنے سوٹ کے سوٹ میں مجھے وائی فائی کا کوڈ بتا دے تاکہ میں وائی فائی کے ذریعے اپنے گھرونوں کو بتا دوں کہ بھائی میں ٹھیک تھا آل گوڈ بھونج گیا ہوں میں اس نے وائی فائی کا کوڈ بے پہ جا میں اپنے سوٹ کے سوٹ بگرہ رکھے تو میں ٹاور والے بیٹ پہ چڑھا گیا نہ میرے پاس تکیہ نہ میرے پاس کوئی چادر نہ میرے پاس کو بلانکیڈ نہ رضائی نہ اس نے دی خاندہ باغ اٹھے کپڑے نکالے کو دو چار شرٹیں شرٹیں وہ یوپر لینی کیا تھنڈ بہت برداشت نہیں ہو کیا طرح تھوڑا درمائی شدے وائی فائی کا کوڈ لگا گھارج والوں کو رافتہ کیا فون کیا بتایا کہ پہنچ گیا تو یمین نے بھی کہا چلو اللہ کا شکر ہے کہ تو پہنچ گیا بس اللہ تجھے اپنے حفظ و مان میں رکھے خیر خیریت سے رہو جناد تو پہنچ گئے جناد اور پھر پہنچے تو نہ کوئی کومنڈیشن کا پتہ تھا نہ کوئی رہائش کا پتہ تھا نہ کچھ نہ کچھ وہ پھر ایک الادہ سٹوری ہے ایک بندے کو میں نے فون کیا بڑے مان تھے جس کا مجھے ایک ہی بندے کا کونٹیکٹ تھا پورے اسٹریلیا میں بائی جن نے ایسا جواب دیا جو آج بھی مجھے یاد رہے گا مجھے کہتے کہ ٹھیک ہے وہ شہر میں نہیں تھا لیکن یہ جواب تھوڑا خیر مناسب تھا کہ مجھے کہتا کہ تو مجھے وہ جواب اس کا بڑا شاہر اپنی کپیسٹی میں اس نے ٹھیک جواب دیا ہوگا لیکن مجھے بڑا فیل ہوا کیونکہ میں کبھی پاکستان یہ ایسا مول نہیں تھا ہم خود لوگوں کو مدد جتنی ہو سکتی تھی کرتے تھے مسافروں کی پردیسیوں کی تو مجھے بڑا وہ میں بائک بھی اپنی بیچی تھی موٹر بائک تو ٹکٹ سکت کے پیسے کر کر آکے میرے پاس ٹوٹل تھے کوئی پانچ سو ڈالر اب جس بندے کو میں فون کروں آگے سے آگے ریفرنس لے کے ہر بندہ مجھے بتائے تو صحیح بھائی روم مل جے گا یہ وہ میرے بھاروالوں نے مجھے دیا وہ بنا کے بریانی کا ایک پورا ڈبا اور بیچ میں 25 شامی گباب اور کچھ اس طرح کی چیزیں ملبرن اےرپورٹ پر اترے ہیں تو وہ پائی جنوری ادھر کھلوتے ہیں بارڈر سیکیورٹی فورس والے میں نے کہا مائی آئی 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 رائٹ ناؤ آگو کانا یاس مائی لو جی جتنی بریانی میں کھا سکتا تھا اور جتنے شامی کباب کھا سکتا تھا پیڑ بر میں کے لئے ادھر میں نے کھائے باقی اس نے میرے سامنے سارے ایک بن میں ڈال دیئے اپنی کمیونٹی کا کوئی بندہ اس نے ریسپونڈ نہیں کیا آگی سے ڈیڈے دے رہے ہیں کہ اتنا گھونڈ مل جائے گا اتنا رینٹ مل جائے گا فری آف پوسٹ مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہوتا اور نہ پائی سوالی پیدا نہیں ہوتا بڑا ظالم معاشرہ اینیویز وہاں اتنا ترکیش لیڈی شکری یا بیتری انہوں نے میری پوسٹ پہ ریپلائی کیا پہلے بھی مم ہی کہتے تھے جب رابطہ ہوا بعد میں ہم نے مم کہنا شروع کر دیا اور واقعی اس نے ماں والا کردار دا کیا جناب انہوں گھر تھا ملون سبار گلینڈ روی فورتی تھری کلوگلی ایونی گلینڈ روی وہاں پہ ان کا گھر تھا اب وہ اکثر میں پہل جاتا ہوں کبھی دیکھ نے کے لیے پرانی یاد یاد دیا لیکن وہ گھر گرا دیا وہ ڈبل سٹوری بنا رہے ہیں وہاں پہ انہوں نے کہ ساری پاکستانی اللہ کی بندی نے فرشتہ ذات عورت نے مجھے کہ تو ابھی مجھے کچھ بھی نہ دے نہ رینٹ دے نہ بور دے تو یہاں پہ سٹے کر تری جوب لگ جے گی تو پھر مجھے پیسے دیتے میں نے کہ یہ اللہ کی فرشتے آسٹریلیا جیسے ملک میں بھی ہیں لہو جی اس گھر میں میں نے نو مہینے سٹے کیا اور کہانی ہوگئی ہے دوستو لمبی تو اس کو بی یہاں تک رکھتے ہیں اور اس کے بعد میں بنانے لگاؤں ٹونا سینڈوچ اور آپ کے ساتھ آسٹریلیا جرنی فروم پاکستان ریلوے ٹو آسٹریلین ریزیڈنٹ آپ کے ساتھ پارٹ ٹو اس کے بعد شیئر کریں گے تھنکس فور ووچ سٹے سیف